مرکو بھر سونیا راحل سائت سیم گہلوت اور چننی نے کیا سی آف تیس نیتا ویسے اس ممان سے دلی روانہ ہوئے ہیں پرنکا گاندھی بھی کارجو پروار سے سونیا راحل پرنکا نے ملاقات کی تھی سونیا راحل سائت تیس نیتا ویسے اس ممان سے دلی روانہ سیم گہلوت اور چننی نے کیا سی آف تمہیں پرنکا گاندھی دلی کے لیے سڑک مارگ سے ہوئی روانہ کارجو پروار سے سونیا راحل پرنکا نے کی تھی ملاقات سونیا راحل سائت تیس نیتا ویسے اس ممان سے دلی روانہ ہوئے ہیں سیم گہلوت اور چننی نے کیا ہے سی آف پرنکا گاندھی دلی کے لیے سڑک مارگ سے دلی روانہ ہوئی سونیا راحل سائت تیس نیتا ویسے اس ممان سے دلی روانہ ہوئے ہیں جنہیں سیم گہلوت اور چننی نے کیا سی آف کیا اور دیکھ جانکاری کے لیے ہمارے نیوز کارڈینیٹر یوگیندر سرما ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوگین جی سونیا گاندھی راحل گاندھی سبھی روانہ ہو گئے ہیں تیس نیتا ویسے اس بیمان سے اب روانہ ہو گئے ریلی ہوئی آج مہا ریلی اس کو کہہ سکتے ہیں مہنگائی کے خلاف کیا لگتا ہے آج کی جو ہنکار کانگریس نے بھری ہے کیا اس کا اثر کینز سرکار پر پڑے گا کیا کینز سرکار کے کانوں تاکہ اس ریلی کے آواز کی گونچ پہنچی ہوگی دیکھیں بانو سب سے اہم یہ ہے کہ ریلی کسی بھی ایڈینٹی کے خلاف ہوتی ہے وہ پولٹیکل ریلی کا اثر بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ایک آپ کے کاری کرتاؤں میں ایک میسیج دیتے ہیں کہ آپ جو سنکتے ہیں ان میں ایک جنون پیدا کرتے ہیں مجھے کانگریس کے لیے اس وقت بہت جروری تھا تو مجھے لگتا ہے اس محصد میں کامیاب ہوگی ہاں لیکن اگر اسی طرح کی ریلیاں اگر نیسرت کانگریس کر کے دوسرے پارٹیوں کو ساتھ میں لے کے پریسہ جالتی ہے تو نیچے پروس ایک میسیج جاتا ہے کیونکہ مہنگائی کو ایک بڑا مددہ بنائے گی پانچ راجیوں میں جو ویدھان صدح چنا ہوں گے اس میں اور اتنی جلدی یہ چھوٹنے والا نہیں ہے مہنگائی پہلے بار بھارت میں دیکھیں مددہ نہیں ہے اس سے پہلے بیجے پی نے بھی بہت بار منایا آپ کو بنایا اس کو مددہ آپ کو دیہان ہوگا کہ بہت ہی مہنگائی کی مار اپکی بار ہوتر کا یہ پوشٹر تو اس میں بہت ہائی لائٹ ہوئے تھے اور دوبان پہ کافی چڑ گئے تھے اس میں تو یہ بڑی بات ہے ایک درشکوں کے ساتھ ایک جانکری جرور شیئر کرنا چاہیں گے پنجاب کے مکہ منتری چنی جو ہیں وہ ویلم سے پہنچے تو اتنا تمہینی تھا کہ وہ وہاں پہنچ پاتے اور اس کے بعد میں ریلی میں شرکت کر پاتے وہ جہپور ائرپورٹ پہ ہی سونیا راہول کا ویٹ کیا انہوں نے اور اب ان سے ملاقات کرنے کے بعد میں جیسے ہی وہ ائرپورٹ پہنچے اور اشو گرلوت اور چنین ان کو سی اوپ کیا ہے لیکن اس ریلی کا جو سوال پوچھ رہے ہیں ایک جو راہول گانڈی کا اس پریچ میں ہندو اور ہندو تو وادی یہ جو دو شبدی جو انہوں نے پوری ڈیفنیشن کے ساتھ میں اسے بتایا ہے اپنی طریقے سے جی وہ ضرور ایک آنے والی دنوں میں ایک بحث کا ویشے ہوگا اور ہر کانگریس کی کارکرتہ اور نیتاؤں کی جبان پہ یہ چڑ کر بولے گا جی جی آج اتنے بڑے طور پر کارکرتہ یہاں اکٹا ہوئے کیا اس کو کانگریس کا سکتی پردرسن مان سکتے ہیں بہت بہت شکریہ یوگین جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے دھنیواد